اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ریسپیز اینڈ ریمیڈیز کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نزلہ زکام اور خانسی سے پریشان ہیں تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ کہوہ آپ کے لئے تمام بیماریوں کا علاج کرے گا اس کہوے کا بقاعدہ استعمال آپ کو خانسی نزلہ اور بلغم سے نجات دے گا ہر قسم کی خانسی کو یہ دور کرے گا تو چلیے کہوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لے رہی ہے دو کپ پانی اور اب میں سمیٹ کرنے جاری ہوں تین جوے لہسن کے لہسن میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں دل کی بیماری دور کرتا ہے بلیڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے لہسن کے جوے کے استعمال سے انسان سردی میں نزلہ زکام اور خاسی سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ یہ ایک قدرتی انٹی بائیوچک ہے اب میں سمیٹ کروں گی کالی مرچ ثابت آٹھ سے دس کالی مرچ کے استعمال سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کالی مرچ بھی ایک انٹی بیکٹیریل اور انٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات رکھتی ہے کالی مرچ بدحضمی دور کرتا ہے غزہ کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے کالی مرچ خانسی کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے موسم سرما میں خانسی نزلہ بلغم جیسے شکایت ہو تو کالی مرچ کے استعمال سے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے بلغم صاف ہو جاتا ہے اب میں یہاں ایٹ کرنے جاری ہوں چار سے پانچ ٹکڑے دارچینی کے دارچینی کالی سٹول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ہم یہاں پہ کہوے میں جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدے مند ہیں کیونکہ قدرتی چیزوں کا استعمال ہماری زندگی میں اہمیت کا حامل ہے اب میں یہاں پہ ایٹ کرنے جاری ہوں چار سے پانچ سبز الائچی جن کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا تھا تاکہ اس کا فلیور اچھے سے کہوے میں آ جائے سبز الائچی ایٹ کرنے سے کہوے میں خوشبو اور ذائقہ دوبالہ ہو جائے گا سبز الائچی کا استعمال بلغم کو دور کرتا ہے اب میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں ادرک ادرک کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو تین چار پیس میں کر لیا ہے ادرک کا استعمال سے گیس اور بادی دور ہوتی ہے اب اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں پہاڑی پودینہ جو کہ پنساری کے دکان پر آسانی سے مل جاتا ہے اس کو سفید پودینہ بھی کہتے ہیں پہاڑی پودینے میں اگر اس طریقے سے دنڈیاں موجود ہیں تو آپ اس کو ساف کر لیں اور موٹی موٹی دنڈیاں نکال دیں تو یہاں میں نے لے لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب پہاڑی پودینہ پہاڑی پودینے کا استعمال آپ کی بدحضمی کو دور کرتا ہے اور کھانا حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اب میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں کچھ ٹکڑے لیمن گراس کے لیمن گراس کا استعمال آپ کے پیٹ کو کم کرے گا اب میں اس میں ایٹ کروں گی پن ٹیبل سپون سبس پتی یا گریئن ٹی سبس پتی حاصل میں کے لیے بہت فائدہ مند ہے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اب میں ایٹ کرنے جاری ہوں ون ٹیبل سپون براؤن شگر براؤن شگر کی جگہ آپ گھڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کرنے گے اور دو سے تین اوبال آنے تک اس کو پکائیں گے اس کے ایوے کا استعمال آپ کے وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا اور آپ کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اب میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے دس سے پندہ منٹ کے لیے دو سے تین اوبال آنے تک میڈیم فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اس کہوے کو آپ دن میں دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے نزلہ زکام خاصی منٹوں میں غائب ہو جائے گا اس کہوے کے استعمال سے آپ نتیجہ بہت زبردست دیکھیں گے اور آپ کو بہت فائدہ دے گا امید ہے آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئے گی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ